بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکٹریکل ٹوٹوریلز ڈاٹوارجی کے جانب سے سکندر حیدر آپ کے حدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی کلاس میں آپ لوگ سیکھیں گے کہ کیسے دو لائٹوں کو تین جگہوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بیسکلی یہ کنیکشن ہم زیادہ تر استعمال نہیں کرتے لیکن کچھ ایسے جگہ ہے جہاں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر آپ سیڑھیوں کی وائرنگ کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایک لائٹ کو دو جگہ سے کنٹرول کرتے ہیں لیکن جب اگر یہ سیڑھیا کچھ ایسے ٹائپ کی ہو جائے کہ تھوڑی سی لمبی پر جائے یا ال ٹائپ کی ہو جائے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں دو لائٹ لگانے پڑتے ہیں اگر ہم ایک لائٹ کو روشن کرتے ہیں بیچ میں جا کر جب ہم آدھی سیڑھیا چڑ جاتے ہیں تو اگر ہمیں لائٹ کی وہ روشنی زیادہ فرام نہیں ہوتے تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرا لائٹ آگے سیڑھیوں کے لئے آن کرے اور پیچھے جو سیڑھیا ہم نے اوبور کی ہوئی ہے اس کو آب کر دے تو اس کے لئے جسٹ ہمیں دو لائٹ لگانے پڑتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں تین سوچ اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یہاں پر ہے اور اور اس سوچ کو آن کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے بیچ میں جا کر اسے روشنی کم پڑتی ہے تو اس کو یہ سوچ آب کو جب دبائے گا تو یہ لائٹ آب ہو جائے گا اور آگے والا لائٹ آن ہو جائے گا جب یہاں پر پہنچے گا تو اس سوچ کو دبائے گا اور یہ لائٹ بھی آب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کنیکشن کرنے کے لئے جسٹ آپ کو تین سوچز درکار ہوتی ہے جو سارے ٹو وے سوچز ہوتی ہے اور دو لائٹ درکار ہوتی ہے اور آپ کے لئے پاور سپلائی درکار ہوتی ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسا کنیکشن بہرحال ہم استعمال نہیں کرتے زیادہ تر لیکن جسٹ آپ کو اگزیمپل کے طور پر یہ بتانے جا رہا ہو کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو دو لائٹ تین جگہوں سے کنٹرول کرنا ہے تو آپ یہ کنیکشن استعمال کر سکتے ٹھیک ہے تو اس میں جسٹ وائرنگ میں آپ کو دوبارہ کرکے دکھا رہتا ہو یا سوری میں دکھا ہی نہیں دھتا ہوتی ہے یہاں پر وائرنگ میں نے کیسے کی کہ آپ کا یہ نیوٹل وائر ہے نا یہ میں نے دونوں لائٹس کو پروائیڈ کر دیا ہے دونوں لائٹس کو نیوٹل پروائیڈٹ ہے اور اس کے بعد جو پیز وائر ہے وہ بیچ والے سوچ کے یعنی ترمیان والے سوچ کے مین یعنی کامن ٹرمینل کے ساتھ لگا دیا اور اسی طرح میں نے اس کے کامن ٹرمینل ỡس کیا بھی ایک وائر کنٹ کیا اور اس کے کامن ٹرمینل save کو پروائیڈ کر لیا اس طرح اس کے دونوں ٹرمینل آپس میں دونوں کے ساتھ ملا دیا اور وہی دونوں ٹرمینل اس denied بھی ملا دیا تو ابھی ایک کام کیسے کرے گا اگر کوئی یہ ہاں اس سوچ کو ON کرے گا تو یہ بجلی کیسی چلی گی یہاں سے آگئی سوچ میں اور اس سے یہاں پر پہنچ گئی تو یہ لائٹ روشن ہو جائے گا مثال کے طور پر وہ بندہ آدھی سیڑھیا چڑ چکا ہے تو آدھی سیڑھیا تو چڑ چکا ہے اب اسے چاہیے کہ جو پیچھے والا لائٹ ہے اس کو سوچ اوپ کر دے اور جو آگے والا لائٹ ہے اسے اپنے لئے آن کرے تو جب یہاں پہنچے گا تو اس سوچ کو دبائے گا جب اس سوچ کو دبائے گا تو یہ سوچ یہاں پر ہو جائے گا تو یہ لائٹ کی یہ پیز وائر ہے نا یہ بجلی یہاں سے ہو کر اس تایار میں چلی جائے گی اور یہاں تک پہنچ گئے تو اس سوچ سے ہو کر یہ لائٹ روشن ہو جائے گا اب مثال کے طور پر اس نے ساری سیڑھیا چڑ لیا اور یہاں پر پہنچ گیا تو اس سوچ کو جسٹر یہاں سے آف کر دے گا جب یہ سوچ آف کر دے گا تو رابطہ کٹ ہو جائے گا یہ لائٹ بھی بن ہو جائے گا اور یہ لائٹ بھی سوچ آف ہو جائے گی اگر مثال کے طور پر وہ پھر سے نیچے آنا چاہتا ہے تو جسٹ اس سوچ کو آن کرے گا یہ لائٹ پھر سے آن ہو جائے گی اور جب یہاں پر درمیان میں پہنچ جائے گا تو اس لائٹ کو بند کرنا پڑے گا تو اس کو یہ سوچ دبانا ہوگا یہ لائٹ آن ہو جائے گی وہ بند ہو جائے گی اور جب وہ نیچے پہنچ جائے گا تو اس سوچ کو پھر سے دبا دے گا تو اس کو مو کر دے گا اس کے اور ڈائریکشن چینج کر دے گا تو یہاں پر بھی یہ لائٹ بھی آپ ہو جائے گی تو زیادہ تر یہ کنیکشن میں بتاتا چلوں کہ سٹیئر کیس میں زیادہ تر یہ کنیکشن ہم استعمال نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی سیڈیو کی وائرنگ کرنی پڑ جائے جس کو ایک لائٹ روشن ہی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے یہ کنیکشن بلکل موضوع ہے کوئی بھی اسے استعمال کر سکتے استعمال میں لا سکتا ہے اور اس کو وائرنگ کیلئے بلکل سمپل یہ کہ آپ کو جسٹر یہی کنیکشن جو طریقہ ہے اسے پالو کر دیجئے بہرحال اگر دوسری ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کو تین جگہوں سے دو لائٹس کنٹرول کرنے پڑتے ہو تو آپ اس کنیکشن کو استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کا کلاس ہتم ہوتا ہے مزید ٹوٹوریلز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کومنٹس بہت زیادہ آ رہے کومنٹس آپ لوگ کر رہے تو زیادہ تر وقت تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں ہر کومنٹ کا جواب دوں لیکن ایک میں آج کے بعد ایک ایسا چیزیں سٹارٹ کروں گا کہ میں سارے سوالاتوں کو اپنے ساتھ نوٹ کروں گا اور اس کے لئے ایک الیک ہی ویڈیو بناوں گا تو اس ویڈیو سے آپ کے سارے سوالاتوں میں ویڈیو میں جواب دوں گا تو آپ بہت سے لوگوں کو اس کا جواب بھی ملے گا اور میرے لئے بھی آسانی ہوگی اسے کے ساتھ ہی آج کا کلاس ہتم ہوتا ہے اور مزید ٹوٹوریل کے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گے اللہ حافظ